پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک اخلاقی کہانی سناتی ہوں کچھوے اور بچھو کی ایک دن ایک کچھوہ دریا کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے کچھوے نے فوراں سے جا کے پانی میں گوتہ لگایا اور بچھو کی جان بچا لی بچھو نے کہا بھائی کچھوے مجھے دریا پار کروا دو کچھوے نے اس کو اپنی پشت پہ بٹھایا اور دریا کے دوسری طرف لے جانے لگا ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ کچھوے کو ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی اس نے پوچھا ارے بھائی بچھو یہ کس چیز کی آواز ہے تو اس نے کہا میری فطرت ہے ڈنک مارنا میں تمہیں ڈنک مار رہا ہوں یہ بات کچھوے کو بہت ناغوار گزری اس نے فوراں سے پانی میں گوتہ لگایا اور بچھو کو ڈوبو دیا اس نے کہا اے بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ جیسے تمہاری فطرت ہے ڈنک مارنا اس طرح میری فطرت بھی ہے گوتہ لگانا یہ کہانیہ میں ایک اخلاقی سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے پیارے بچھو یہ اخلاقی سبق آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھئے شاباش